بعض اوقات بہت ہی کم مقدار کا مال جس کو ہم بہت کم مقدار تصور کر رہے ہوتے ہیں اس کی موجودگی میں قربانی واجب ہو جاتی ہے صرف علم نہیں ہوتا اس لئے ہمارے گھروں میں اکثر یہ رواج ہوتا ہے کہ ہمارے تو ہر سال ایک ہی جانور آتا ہے اور اببہ جان کرتے ہیں کئی امی جان کا ذرا زور ہوتا ہے ان کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی ایک راؤن چلتا ہے کہ پہلے سال اببہ جان کی طرف سے ہوا تھا پھر امی کے پھر بھائی کے پھر بہن کے دادہ دادی اس طریقے سے بعض لوگ بھولے پن میں کہتے ہیں کہ پہلی قربانی تو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہونی چاہیے اپنے اوپر واجب ہوتا ہے اور سرکار کے نام کی قربانی نفلی کر رہے ہوتے ہیں تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ جس پر قربانی واجب ہو گئی اسے اپنی طرف سے تو جانور قربان کرنا ہی ہوگا یہ تمام جو حمل نظام بنائے ہوئے ٹھیک نہیں ہیں اس کے بعد اگر آپ کسی کے لئے کوئی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ایک اور جانور یا کسی بڑے جانور میں حصہ ڈالیں تاکہ وہ نفلی قربانی ہو جائے اور آپ کا واجب ادا ہو اور یہ کوئی قائدہ قانون نہیں ہے کہ آپ عدب کو ملحوظ رکھتے ہوئے شریعت تقاضوں کو فراموش کر دیں مثال کے طور پہ جی عدب یہ ہے کہ پہلے نبی کریم کیلئے ہو پھر ہمارے لئے پہلے قربانی ماں باپ کی طرف سے ہو پھر ہمارے لئے یہ عدب کی طور پہ تو اچھا سمجھ میں آتا ہے لیکن شریعت اس بات کا تقاضہ نہیں کرتی یہاں پر یہ جملہ بلکل ٹھیک ہے کہ حکم عدب سے بڑھ کر ہوتا ہے پہلے آپ کو اپنے طرف سے واجب ادا کرنا ہوگا اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کے تین دنوں میں یا اس سے پہلے ایک آدھا ہفتہ پہلے ہی حساب کتاب کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ جانور لانا ہوتا ہے کہ گھر کے جس بھی فرد میں یہ پانچ شرائط جمع ہو جائیں اس پہ قربانی واجب ہوگی وہ آپ کی والدہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ صرف والدہ پہ قربانی بن رہے اور کسی پر نہیں یہ ہو سکتا ہے صرف بھاوی پہ قربانی ہو کسی پر بھی نہیں جوان بیٹی پر قربانی ہو باقی کسی پر نہیں یہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آٹھ افراد ہیں اور آٹھ کے آٹھ پر قربانیاں واجب ہو رہی ہوں تو یہ پانچ شرائط کیا ہیں نمبر ایک مسلمان ہونا نمبر دو عاقل ہونا یعنی پاگل مجدون نہ ہو نمبر تین بالغ ہونا نبالغ پہ قربانی واجب نہیں چوتھا مقیب ہونا آپ مسافرت میں نہ ہو اور پانچوہ مالک نساب ہونا اور مالک نساب ہونے کے حساب بسیوں کریں کہ جب آپ یہ قربانی کا مطبع اپنے مال کا حساب کرنے لگیں جیسے قربانی کے سے ایک ہفتے پہلے کریں زیادہ بیسٹ ہے کہ جتنا آپ کے پاس سونا ہے اب یہ گھر کا ہر فرد اپنا اپنا کریں سونا لکھ لیں اتنا ہے چاندی پھر اس کے بعد کیش اگر ہے پرائز بونڈ ہیں شیئرز ہیں سیونگ سرٹیفیکیٹس ہیں کسی بھی قسم کے ان کو امالیت یہاں پر لکھیں پھر اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے آپ نے بیچنے کی نیت سے کوئی چیز رکھی ہوئی تھی یعنی خریدی تھی بیچنے کی نیت سے وہ کوئی پروڈک تیار کی تھی یا اس پروڈک تیار کرنے کا مال رکھا ہوا ہے یا پھر آپ نے کوئی پروڈ کوئی گھر وغیرہ ایسا لیا تھا کہ جس کو نیت یہ تھی کچھ عرصے بعد اس کو اچھے پیسے ملیں گے تو بیچ دیں گے یہ سب مال تجارت ہے اس کو بھی اس میں ایڈ کر لیں اس کے بعد اگر آپ کے ابھی بی سی نہیں نکلی لیکن آپ نے کچھ بی سیاں بھری ہوئی ہیں وہ سمجھ لیں سامنے والے پر قرض ہے اس کو بھی اس میں لکھیں اس کے علاوہ جتنا آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں اب اس کا ٹوٹل نکال لیں اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے کیونکہ زکاة میں نہیں ہوتی اس میں ہوتی ہے کہ گھر کا وہ اضافی سامان جو آپ کی ملکیت میں ہو اور بالکل یوز میں نہیں ہے ذریعت زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس آٹھ جوتے کے جوڑے ہیں اور پانچ بالکل ایجیکٹڈ ہیں ان کو استعمالی نہیں کرتے آپ سالہ سال گزر گیا ہے وہ شامل ہوں گے اس میں اس طرح آپ کے پاس دیکوریشن پیسز ہیں جو آپ کی ملکیت میں ہیں یہ کوئی حاجت اصلیہ میں نہیں آتی چیزیں یہ بھی اس میں شامل ہوں گے حتیٰ کہ اگر آپ کا گھر ہے اس میں چھے کمرے ہیں دو بند رہتے ہیں چار یوز میں ہیں تو ان دو بند کمروں کی قیمت کا بھی اعتبار ہوتا ہے تو ایک چیز اور ایٹ کریں کہ جو بھی آپ کی ملکیت میں ضرورت سے زیادہ سامان ہے اسے بھی اس میں آپ جمع کر لیں اس کی مالیت جمع کر لیں اب ٹوٹل نکال لیں ٹوٹل نکال لیں کے بعد اب اگر آپ پر فوری طور پر ادائیگی کا کوئی قرضہ ہے اسے اس میں سے مائنس کر دیں مثال کے طور پر آپ نے کوئی بی سی دینی ہے اگر آپ کی پہلے نکل چکی ہو کیونکہ اب وہ جب نکل چکی ہوتی ہے تو اب ہم بی سی بھر رہے ہوتے ہیں تو وہ قرضہ لوٹا رہے ہوتے ہیں گویا کے تو وہ اسی طرح کوئی انسٹالمنٹ وغیرہ بھرنی ہے آپ نے کسی شخص کا ایسا قرضہ ہے جس کی مدت مقرر نہیں ہے وہ کسی بھی وقت مطالبہ کر سکتا ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں انہی لے لو جب ضرورت ہوگی میں واپس لے لوں گا تو اس طریقے سے ایسا تمام قرضہ اسے بھی مائنس کر دیں اس کے علاوے اس ٹوٹل میں سے وہ تمام اخراجات نکال لیں جو آپ کے گھر کے ضروری اخراجات ابھی ہونے والے ہیں وہ سب نکال لیں جیسے خراشن ہے بچوں کی فیسز ہیں یوٹریٹی بیلز ہیں اسی طریقے سے ڈاکٹر وغیرہ کہ کوئی علاج موالجہ چل رہا ہے تھوڑا بہت اس میں سے نکال کر باقی جو بچتا ہے وہ دیکھئے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت بنتی ہے کہ نہیں بنتی تو یہ آج کل تقریبے پین تالیس ہزار چھیلیس ہزار تک کی بنے گی تو اس پر قربانی واجب ہوگی گویا کہ اگر کسی کے پاس ایک تولہ سونا بھی ہو تو سمجھ لیں اس پر قربانی واجب ہو جائے گی کیونکہ وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت سے یقنا زیادہ ہے اب آپ ذرا گھر کے لوگ ذرا حساب کتاب کر کے دیکھیں تو یہ سکتا ہے کہ والد پہلے قربانی ہو زوجہ پہلے ایدہ ہے یعنی امی جو ہیں گھر کی اور بھابیوں کے پاس زیور ہے ان پہلے ایدہ ایدہ قربانی بن رہی ہے بھائیوں کے اوپر ایدہ بن رہی ہے اگر کوئی بیٹی جوب کرتی ہے اس کے پاس تھوڑا بہت جمع ہے اس پہلے قربانی بن رہی ہے یوں ہمارے گھروں میں بعض اوقات آٹھ اٹھ دس دس قربانیاں بن رہی ہوتی ہیں لیکن سال ہا سال ہم ایک قربانیاں دو قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں یا وہی طریقہ ہوتا ہے کہ مجھ پر واجب ہے میں نہیں کر رہا ہوں جہ ہم امی کی طرف سے کر رہے ہیں بیٹی کی طرف سے کر رہے ہیں یہ سب غلط ہے اس لئے اب آپ اس کا حساب کر کے اچھی طریقے سے پھر قربانی خوش دلی کے ساتھ کریں نبی کریم نے اس کی تلقین بھی فرمائی ہے بلکہ سابقہ جو سال گزر گئے ہیں ان کا بھی ذرا غور کر لیں کہ کیا ان میں آپ پہ قربانی واجب تھی یا نہیں تھی ہو سکتا ہے کہ آپ سالہ سال سے قربانی نہ کر رہے ہوں حالانکہ آپ پر واجب ہوتی چلے جا رہی تھی اس کا پھر حل یہی ہے کہ جتنے قربانی ان کا حساب کریں اب وہ قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے کفارہ ہوتا ہے ایک قربانی کے برابر پیسہ جو آپ کو صدقہ کرنا ہوگا